پیرامیٹ آف خوفو خواتینوں حضرات مصر کی سرزمین میں پایا جانے والا خوفو نامی یہ واحد احرام ہے جو کہ دنیا میں پایا جانے والے سات اجائبات عالم میں سے ایک ہے جس کی تعمیر میں بیس لاکھ سے زائد پتھر کی چٹانے استعمال کی گئیں بیس سال کی تحقیق کے بعد اندازہ لگایا گیا کہ اس احرام کا تعلق پچی سو ساٹھ سال زمانہ قبل مسیح سے ہے اس کی لمبائی دو سو تیس میٹر چوڑائی ایک سو انتالیس میٹر جبکہ بلندی ایک سو چھالیس اشاریہ پانچ میٹر یعنی چار سو ساٹھ فٹ ہے اسے دنیا کا قدیم ترین اور سب سے بڑا احرام تسلیم کیا جاتا ہے پیرامیٹ آف خفرے یہ دنیا کا دوسرا بلند ترین اور جسامت کے لحاظ سے بڑا احرام ہے جس کو اپنے وقت کے حاکم خفرے نے اپنے باپ خوفو کی وفات کے بعد بنوایا اگرچہ دیکھنے میں یہ اس سے بھی کہیں زیادہ بلند نظر آتا ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی تعمیر ایک بلند مقام پر کی گئی ہے بنیادی طور پر اس کی لمبائی دو سو پندرہ اشاریہ پانچ میٹر جبکہ بلندی ایک سو تنتالیس اشاریہ پانچ میٹر ہے جو کہ اب امتداد زمانہ کی بدولت بارہ میٹر تک کم ہو چکی ہے اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کے بالائی حصے پر عمودی شکل کی پہاڑی چٹانوں کو نصب کیا گیا ہے پیرامیڈ آف چلولہ میکسیکو میں قائم کیتھولک چرچ کی پہاڑی چوٹی سے نظر آنے والا یہ احرام آج کی دنیا میں قائم سب سے بڑے احرام کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے جسے کسی قدیم مندر کی بنیادوں پر کھڑا کیا گیا گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے بڑا احرام ہے جس کی جسامت کو چار سو پچاس بائی چار سو پچاس میٹر اور چھاسٹ میٹر بلندی کا حامل تسلیم کیا گیا ہے ریڈ پیرامیڈ قدیم مصری فیرون سنی فیرو کے تعمیر کردہ اس احرام کو دنیا کی سب سے پہلی کامیاب تعمیراتی کوشش کہا جاتا ہے جس کا سائز دو سو بیس بائی دو سو بیس میٹر جبکہ بلندی تین سو اکتالیس فٹ بتائی جاتی ہے یہ مصر میں خفرے اور خوفوں کی تعمیر سے قبل دنیا کا سب سے بڑا احرام سمجھا جاتا تھا جسے آج بھی مصری فن تعمیر کے شاہکار کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اس احرام کو بھی فیرون مصر سنی فیرو کا ایک مئمہ سمجھا جاتا ہے جو دشور کے مقام پر واقع ہے جس کی بنیادوں کو سہرا سے پچپن ڈگری کے زاویہ پر اٹھایا گیا اور پھر یہ دیواریں آگے چل کر اچانک تین تالیس ڈگری کے زاویہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں جدید دور کے ماہرین تعمیرات کے مطابق اس طریقے سے امارت کی بنیادوں پر پڑھنے والے وزن میں کمی آ جاتی ہے جبکہ اندرونی حصے کی کشادگی بھی قائم رہتی ہے اس کی بنیادوں کا سائز ایک سو اٹھاسی اشاریہ چھ میٹر جبکہ اس کی انچائی ایک سو ایک اشاریہ ایک میٹر یعنی تین سو بتیس فٹ بنتی ہے لگزر ہوتل ناظرین آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ دنیا کو حیران کر دینے والی امارات کی تعمیر کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جس کی بہترین مثال امریکہ میں لاس ویگاس کا لگزر ہوتل ہے جس کو انیس سو نوے میں تعمیر کیا گیا اور انیس سو تیرانوے میں اس کو بقاعدہ کاروبار کے لیے کھول دیا گیا اس عظیم جسہ اور خوبصورت ہوتل میں مہمانوں کے لیے دو ہزار پانچ سو چھتیس کمرے موجود ہیں جبکہ ایک شاندار کیسینو، ریسٹورنٹ، شاور روم اور دیگر تفریحی مقامات بھی اس ہوتل کے دوسرے فلور کی پہچان ہے اس کی لمبائی ایک سو تیراسی میٹر جبکہ بلندی ایک سو دس میٹر یعنی تین سو پچاس فٹ تک ہے یہ جسامت کے لحاظ سے احرام مصر کے مقابلے میں قدر کم ہے پیرامٹ آف دس سند امریکی ریاست میکسیکو میں قدیم زمانے سے قائم یہ احرام جس کو سورج مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کی تعمیر دو مختلف ادوار میں ہوئی اس کا پہلا دور جو کہ سمی صدی عیسوی بتایا جاتا ہے جبکہ دوسرے عہد میں جب اس عمارت کی تکمیل ممکن ہوئی تو مکمل ہونے کے بعد اس کا سائز دو سو پچیس میٹر جبکہ انچائی پچھتر میٹر تک ریکارٹ کی گئی ہے ناظرین محترم دست انسانی سے تعمیر کردہ یہ شہکار چیخ چیخ کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ بندہ کرے تے کی نہیں کر سکدا ویلا منیا تنگ تو تنگ آندا رانجا تخت ہزاریوں ٹوریتے سی پیرا ہیٹ سیالاندہ جھانگ آندا